السلام علیکم میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرینز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہے پورا ویڈیو ضرور واج کیجئے گا کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا مہوش سلمان کا مجھے سچ میں بہت ہی برا لگا بہت ہی انسلٹڈ فیل ہوا اس بیچاری کے لیے میں نے وہ ملے گئی تھی ستارہ یاسین سے اور ستارہ یاسین کا ریسپونس بہت ہی عجیب سا تھا ٹھیک ہے چلو مانتے ہیں ایسے اچانک کس کے گھر چلے جانا لیکن ستارہ کے گھر اکثر لوگ ایسی ہی آتے ہیں گفٹ اٹھا کے کبھی فلاورز کبھی سویٹس کبھی کپڑے کبھی جویلری کبھی بچوں کا سمان یہ سب لے کے لوگ سڈنلی آتے ہیں کوئی انفارم کر کے آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ کسی نے انفارم کر کے ستارہ کے پاس ملنے آئے اور ستارہ بھی ان کو خوب انٹرٹین کرتی ہے ان کی ویڈیو تک شوٹ کرتی ہے جیسی اس کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے فوراں وہ ویڈیو اگر وہ باہر بھی جا رہی ہے اور کوئی دور پہ آ جائے اور اس کو اپنی مطلب کا لگتا ہے کہ ہاں بھئی گفٹ وغیرہ لے کر آئے تو فوراں ان کو ویلکم بھی کرتی ہے کیا میرے گھرگی آئے تھے بچے ملنے آئے تھے یہ فیملی مجھ سے ملنے آئی یہ سب بہت زیادہ کرتی تھی کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا تو محوش سلمان کو ایسا رسپونس دینے کا کیا مطلب ہے کہ صرف یہی مطلب ہے کہ وہ گفٹس لے کے نہیں گئے تھے یا سمان لے کے نہیں گئے تھے کیا بجاتی دوسری بات نہ لگا سنکے کہ اس کا حزبنڈ اور بچے اتنی گرمی میں باہر کھڑے تھے ستارہ کو یوٹیوبر تھی جو میک اپ سکھاتی تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کچھ ہم اپنا پاسٹ کو تو نہیں بھول سکتے کہ ہم کیا تھے چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہوں اور بھولنا بھی نہیں چاہیے انسان کو کہ ہم تھے کیا اور آج ہم ہیں کیا ایسے آنے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے کہ میں کیا تھی تو اگر وہ آئی تھی بینہ بتا کر آ گئی تھی آپ نے کوئی اپنا ٹیلی فون نمبر تو آن لائن نہیں رکھا ہے کہ ہاں کوئی آنے سے پہلے مجھ سے کال میں کانٹیکٹ کرو تو آپ کے گھر تو اسے ہی آتے ہیں اور آپ ایسی ہی سب کو انٹرٹین کرتی ہو چاہے وہ روڈ پہ ہو چاہے گھر کے اندر ہو شو آف کر کے بڑھ چڑھ کے دکھاتی ہو کہ مجھ سے ملنے آئے ہیں یہ میرے لئے سمان لائے تو مہوش کے ساتھ اتنا برا ریسپونس دینے کا کیا مطلب تھا اگر کوئی گھر ہمارا آ جاتا ہے بھی نہ بلا کر اور ہم دور کھول دیتے ہیں تو ایزے مسلم ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو دل میں ہمارا گصہ ہو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہو انیزی فیل کر رہے ہیں پھر بھی تھوڑا بٹھانا ان کو کچھ کھانے پینے کا پوچھنا بچے ساتھیں کوئی توازہ جوز بنا کے دے دینا ایسا کونسا طفان آیا تھا تمہارے اوپر جب سے تمہارا ہزبن گئے تم نے دو دن تو ڈرامے لے لیے کہ میں اپسٹ ہوں اس کے پاس تو تمہاری خوشیہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے تو تم اپسٹ کب ہو مجھے بتاؤ جو تمہارے سپورٹرز تم سے کہتے ہیں کہ اپسٹ مت رہا کرو تم اپسٹ کونسے ٹائم ہوتی ہو تم صرف یوٹیوب میں دو منٹ آکے شکلیں ایسے ویسے بنا لیتی ہو ورنہ اپسٹ کونسے ٹائم میں ہو ہمیں تو نہیں دکھائی تھی تھا کسی کو فل ٹائم ہی گھومنے پھرنے پر ہوتی ہو تمہارے گروپ آ جاتے ہیں کبھی تم پانی میں جا کے بھیگ رہی ہو اس کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہو تو اگر ایک انسان گھر آیا تھا تو تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم عزت سے اس کو بٹھاؤ اس کے ہزبنٹ کو تمہارا کوئی ایک کمرہ تو نہیں ہے ادھر بھی ڈھالو اور تم کونسا پردہ کرتی ہو تم سب سے پہلے تو یہ بتاؤ تم پردہ کرتی ہو تم تو گھر میں کاریساب آتے تم ہمارے گھروں میں تو اگر بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی کاریساب آتے تو ہم سامنے نہیں جاتے ہیں یا تو ہم تھوڑا سائٹ سے باتیں کرتے ہیں کچھ تم تو سیدھر ان کے اندر رینٹر ہو جاتی ہو ان سے بھی پردہ نہیں ہے تمہیں تو مہدش کے مطلب پوری فیملی کو تم نے ایک طرح سے انسلٹ ہی کیا ہے وہ کوئی روز روز تمہارے گھر تو نہیں آرہے روز روز تم نے ان کو کوئی انٹرٹین تو نہیں کرنی ہے تو مہدش سے بھی یہ کہنا ہے کہ یہ غلطی آپ لوگ کی آپ لوگ خود اپنی انسلٹ خود کرتے ہو سیتارہ کون ہے مجھے بتائے مطلب ایک تک ٹاکر تھی وہ اب جا کے ہزبین کا اس نے جو کھیل کھیلا شادی کا جو ڈراما کھیلا جو سیمپیتی گین کی اور اب بھی بچوں میں بچوں کے لئے کچھ کرنا ہے بچوں کے لئے کچھ کرنا ہے ایسے وہ بولتی ہے جیسے بہت ہی غریب مسکن کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس طرح کو وہ حرکتیں کرتی ہیں وہ سب کر کے اس نے اپنے آپ کو یوٹیوب میں فیمس کیا ہے تو آپ لوگ اس کو اتنا بڑا سٹار بنا دیتے ہو ملنے جا رہے ہو رسپیکٹ دے رہے ہو کیا مطلب کیا کیوں آپ لوگ کو یہ سب چیزیں دیکھ کے سمجھ جانا چاہئے کہ بھئی اب اس کو پہلے ایک ٹائم تھا آپ سب کی اس کو زیادہ ضرورت تھی کوئی بھی جاتا تھا نکال رہی ہیں دکھا رہی ہیں شو کر رہی ہیں آپ صرف ان کو ہی کھاتی ہے یا انہی کا نام لیتی ہے جو اس کو کپڑے سمان یہ سب بھیجتے ہیں نام لے رہے ہیں تو ضرور اتنے سارے سبسکرائبر ہیں وہ آ کے ہم سے یا تو بائی کریں گے یا دیکھیں گے ہمارا چیزیں اور آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی آپ کے بھی ماشاءاللہ اچھی ہے فین فالوئنگ کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ہے ہی نہیں تو آپ لوگ کو یہ سبق لینی چاہیے کہ وہ بندی اتنی بھی اچھی اتنی ڈاؤن ٹو ارث نہیں ہے جیسے وہ ویوٹیوب میں دیکھتی ہے میں بھی اس کو اتنا پسند کرتی تھی سٹارٹنگ میں جب وہ سعودیہ گئی اس کے بعد جب دیرے دیرے مجھے اس کی اصلیت دیکھی اور اس کی فیکنس اور سعودیہ میں جا کے اس نے جو حرکتی کی اس کے بعد میرا دل اس سے بالکل ہی اٹھ گیا کیونکہ اور میں نے کبھی اس کو اچھائی میں نہیں دیکھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بڑا فیک ڈراما ہزبنڈ کو گالی یہ سب کروانا اور میں ہر وقت یہی بولتی رہتی تھی کہ ہزبنڈ وائی دونوں ملے وے اور آج بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ پہلے دن سے یہ لوگ ملے وے ساجد تھوڑا سا کہیں جاتا ہے تو یہ لیلہ بن کے کیا ٹرامے کرتی ہے اتنا تو جو لب میریج کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہزبنڈ ایک مہینے کے لئے کہیں سے مطلب فیمس ہوئی ہے وائرل ہوئی ہے کوئی نارمل طریقے سے اس کا امن ہی ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لئے بہت بڑا سٹیپ اٹھا ہے اپنی ہزبنڈ کی شادی دیئے سیمپیتی گین کیا ہے رونا دھونا کیا ہے بہت کچھ کیا ہے اسلامی کے ویسے بھی اس نے لوگ کوئی موشنل بلیک میل کیا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر بولتی ہے کہ میں تو اللہ سے کھڑی ہو کے باتیں کرتی ہوں اب لو خود سوچو نا کہ ایک انسان یوٹیوب میں آکے اتنا زیادہ اس طرح کا حرکت کر رہا ہے اللہ کو دکھا رہا ہے کہ میں اتنی تڑپ رہی ہوں رو رہ ہوں جب اللہ سے ہم دعا مانتے ہم اکیلہ بیٹھ کے مانتے ہم دنیا کو سنانے کیلئے تو اللہ سے دعا نہیں مانتے نورمل ہم نماز کی عبادت کی یہ سب باتیں کر سکتے کبھی قدر دکھا بھی دیتے کوئی لوگ قرآن شریف پڑھ رہے یہ سب چیزیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو ہم دعا کرتے اللہ سے ہمارے دل میں جو اپنی خاص دعا ہوتی وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے لیکن ستارہ یاسین تو یہ سب چیزیں بھی شیئر کرتی ہے یہ سب چیزیں بھی بتاتی تھی تو پھر بھی آپ لوگ کی ذہن میں پتہ نہیں اس کو لے کر کیا ہے سب سب ستارہ تم اچھی لگتی ہو لیکن تم اگر تھوڑی سی لیمٹ میں رہ کے کرو گی تو زیادہ اچھا لگے گا سر پہ دوپٹا یہ سب انہوں نے کمنٹ کیا تھا پتہ نہیں کیا نام تھا اس ہی میں کوئی اور ایک آئی اس نے کمنٹ کیا یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے تو یہ نیا اور پرانے زمانے نے مسلمانوں کو بھی برباد کی ہوئی ہے ان کو اللہ کی خوشی سے زیادہ نیا زمانے کی زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ نیا زمانے والے ہمیں کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں کو آج کل ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کی بات کرو تو آکے رہے ہیں اور زمانے کو ہم نے فولو کیا پھر تو ہم کہی کیا نہیں رہیں گے زمانہ تو بہت کچھ کر رہی ہے تو کیا ہم بھی ہر وہ چیز کرنا شروع کر دے زمانہ کر رہ ہے زمانہ جو دکھا رہ ہے یہ سب لوگ کی غلطی لوگ نے اتنا اس کو سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اور نون مسلم کا یہ ہی ہے کہ ان میں دوسری شادی نہیں ہے تو ان کی سمپیتی پوری اس کو مل رہی ہے نون مسلم ہی مسلم جو ہے وہ لوگ ایسے کسی کسی کمنٹ ہوتا ہے مطلب کی ہوں میری اتنی کم عیج میں شادی ہو گئی تھی عیج میں شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد بچے سب کچھ تو ہو گئے تو اب کیوں اس کم عیج کا رونا لے کے بیٹھے رہے ہیں چلے فرینڈ چلتی ہوں دعا میاد رکھے گ اللہ حافظ